بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک اصولی بات سلیے اس کے بعد میں آج کی ٹاپک کا موضوع آپ کو بتا ہوں آج کل لوگ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں دین کے معاملات اسلام کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا معاملات کوئی بھی کسی کو نہیں پتا دین کی موٹی موٹی باتوں سے لوگ بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں انہیں ایک نارمل باتوں کا جو علم ہونا چاہیے وہ لاعلمی کا شکار ہے ایسا کیوں ہے یہ تمام در چیزیں صرف اسی لیے پھر میں وہی بات کہوں گے کہ جب دین کو پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے ہم سوئیت پائیں گے سنت نبوی کو تو ہم بھلا بیٹے ہیں ساتھ ہی اپنے دین ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا کچھ ایسے موضوعات جو اہم ہیں جو پتا ہونے چاہیے وہ ہمیں نہیں پتا تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے کہ شادی کی پہلی رات اگر ہم بستری نہ کی جائیں تو وہ گناہ ہے مطلب لوگوں کا کونسپ دیکھیں کسی کا سوال ہے کہ اگر شادی کے کر کے آئے ہیں اور پہلی رات ہم نے بستری نہ کی تو دلہا اور دلہن کو گناہ ملے تو یہ کس نے کہا آپ سے کہ ایسا ہے کہاں لکھا ہے یا کس کتاب میں آپ نے ایسا پڑھا کہ اگلے دن جو ولیمہ یا اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ سب حرام یا ناجائز ہو جاتے ہیں اگر آپ پہلی رات ہم نے بستری نہ کریں تو یہ بات میں آپ سے پھر کہوں گی کہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے لوگوں کو چاہیے خصوصاً بالخصوصاً شادی کے معاملات کے لیے پہلے سب سے پہلے یہ تمام معاملات کسی مفتیانی بین سے پوچھ لیے جائیں ان سے سمجھ لیے جائیں اس کے بعد ہی یہ تمام معاملات کے لیے آپ نے سنی سنائی باتوں پر عمل کیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہلی رات کسی بجا سے ہم بستری نہ ہو پائے تو لوگ کیا کہتے ہیں یا اس کی گھر والے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا یہ تو حرام ہو گیا ہمارا پیسہ جو بلی میں پہ ہم نے لگایا وہ رو گیا اور فلانا سو باتیں کر بیٹھتے ہیں کیوں؟ لیکن بھائی پہلی رات تو ہمجھ پیری ہو ہی نہیں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے لوگوں کی کم اقلی میں کہوں گی کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اللہ رب العصت نے نکاح کا کہہ دیا کہ نکاح میں ہے وہ عورت اور وہ تناسر وہ ساری عمر کے لیے ہے وہ ایک رات پہ نہیں مبنی وہ ایک رات کے لیے نہیں ہے تو آپ کیوں ایسا سمجھتے کہ اگر اس رات ہم مستری نہ کی چاہے ہاں بالکل یہ سنت ہے ضروری نہیں اگر کسی وجہ سے یا بی بی خوف زدہ ہے یا کوئی اور معاملات پیش آ گئے ہیں کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اس کے بہت زیادہ خوف زدہ ہے نئی جگہ شادی ہو کر آتی ہے اور نہیں ہو پاتے اسی وجہ سے ہم مستری تو وہ معاملات کیا کہلاتے ہیں کہ آپ نے ناجائز جی رہی ایسا بالکل نہیں نہ وہ کام حرام ہو گیا یا وہ ولیمہ وہ حرام ہو گیا یا ناجائز ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب کم اقلی کتین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے جو اسلامی تعلیم کی کمی لوگوں میں ہیں ہم خود سے اگر ہم اسلام کو پڑھنے بیٹھے اسلام کو اگر کوئی شخص چاہے ہم خود کو پڑھیں اور کچھ سمجھ لیں تو آپ یقین جانئے اسلام میں آگے جانے کے بجائے ہم بہت بیک پورڈ ہو جائیں گے اور وہ خود زیادہ غلط چیزوں کو ہم اپنے اوپر لے جائیں گی جیسے یہ معاملہ ہم نے لے لیا ہم نے اتا پتا کچھ نہیں بس جو سنا سنایا اسی کو اپنا اصول بنا لیا اسی کو سمجھ لیا کہ یہ ہی ہے سب کہ کسی نے کہا یہ چیز ناجائز ہے تو آپ نے اس کو ناجائز قرار دے دیا تو ایسا بلکل نہیں ہے میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ پہلے آپ کسی صحیح مفتیان دین سے علم کو سمجھئے خود سے سمجھیں گے تو بہت زیادہ معاملات بگڑتے جائیں گے کیونکہ اللہ پاک نے بھی کچھ چیزیں تو کھول کر سمجھائی ہیں اور کچھ چیزیں صحابہ صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچائی لوگوں سے کہا کہ اسے آگے پہنچاؤ تو پھر صحابہ اکرام نے تابعین اور پھر تابعین اور پھر ان کے تابعین اور پھر شاگردوں تک کی تمام کی جیدیں پہنچیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی مفتیان دین کسی اسلامی بھائی یا کسی ایسے رہنمائی سے اپنی رہنمائی حاصل کریں خود سے خودارہ خود سے کچھ بھی نہ کریں جب آپ کچھ نہیں پتا ہوتا تو آپ اس کو پلس لے جائیں گے اور پھر یہ غلط معاشرے میں آپ نے کیا کرتے ہیں آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بہت غل نتائج سامنے آتے ہیں تو جس بہن کا یا جس کا بھی یہ سوال تھا میں اس کو بتاؤں کہ ایسا کچھ نہیں اگر پہلی رات مستری نہ ہو پائے تو اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی آپ کو بنا نہیں ملے گا نہ ہی دولن کو یا ان کے خاندان والے جو ان کو رقصت کر کے لائے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو برائے مہربانی اس طرح کے تمام معاملہ سے دور رہے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں اس طرح کی گمراہ کرنے والی باتوں میں مقتلعہ نہ ہوں اس سے آپ بہت بڑا گناہ کر بیٹھیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملوظ نہ کریں کسی مفتیان دین سے اتنا تو علم سیکھ لیجئے کہ یہ موٹی موٹی باتیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے آج کل شیطان نے لوگوں کے دلوں پر اتنے ناراج کر رکھا ہے کہ لوگ کسی اور صورت نہیں سوچتے صرف اور صرف وہی سوچتے وہی دیکھتے وہی سنتے ہیں جو انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے دیکھا جو شیطان ہمیں دکھانا چاہتا ہے تو یہ تمام معاملات اسی لیے اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں میری گزارش ہے آپ سب پہنوں سے آپ سب دیکھنے والوں سے کہ خدارہ اپنے ادھروں کو اپنے آپ کو بچائیے اس طرح کے معاملات میں نہ پڑھئیے جس سے آپ کی تباہیاں پیدا ہو جائیں تو آپ کو بہتو آپ کے بعد جو راتیں آئیں جو آپ کے دماغ مطلب جو دن آپ کے آئیں انشاءاللہ آپ اس میں کریں گے ایک دوستے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اگر پہلی رات نہ ہو تو کوئی سختی نہ کی جائے نہ بڑھتی جائے سختی کوئی اگر اس کے ساتھ خوف زدہ مزید خوف زدہ کر اس مزید پریشان نہ کیا جائے کہ یہ بہت ضروری ہے آج نہ کیا تو وہ غنا ملے گا اور نیکس میں تمام پیسہ جو نے لگایا ہے بنیوے پر وہ نجائز ہو جائے گا وہ حرام ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے تاثب بہت غلط ہے یہ غلط آپ کے ذہنوں میں بہت بیٹھ ہوئی ہے تمام سننے والوں سے میری ایک ازارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس طرح کے معاملات اس طرح کے ذہنیت رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کی ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ ایسا بالکل نہیں کرنے کے لئے نک عمل کروانے والا بنائیں اور نک عمل کرنے والا بنائیں ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے معاملات سے دور رکھ کے غلط دین کو پھیلانے سے دور رکھ جو غلط بات کرتا ہے پھیلاتا ہے اس لانت بھی فرمائی ہے صحیح بات کو ہی بتایا جائے اور اس میں بیر دبر کی غلطی کی کنجائش نہ دی جائے کسی بھی احادیث کو کسی بھی بات کو کسی بھی قرآن احادیث کو پہنچاتے وقت خیال کیا جائے کہ مجھے یہ بیسی بیتی بتائی جائے یہ ہماری گھرے لو باتیں نہیں جس میں اوپر کچھے بات کر اسلام سے بدی کریں اس میں آپ بی برابر کے شریک ہوں امید ہے کہ میری سوال کا جواب ملے ہوگا میری چینل کو سبسکرائب کر نہ بھول ساتھ ساتھ اس طرح کے تمام معاملہ سے دور رہی اپنی لئے بھی دعا کیجئے تمام خوب کے لئے میری لئے خصوص دعا دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ان کی بہتر رہنمائی کیجئے جزا اللہ اللہ نے کہہ پان